یہ دیکھیں جی الحمدللہ کتنی زبردست ہمیں کرنچی تیار ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہوم فریش فوڈ تو آج آپ کے لیے میں بہت ہی مزیدار اور امیزنگ ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی مزیدار ہم کرنچی چپس تیار کریں گے باہر بزار سے ملنے والی جس طرح وہ تیار کرتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جھٹ پٹ یہ ریسپی بن جاتی ہے اور بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں آپ ہی ٹائم میں آپ اس کو بنا کر تو انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے آلو لے لیے ہیں جی آدھا کلو ان کو میں نے چھیل کر دو کر اچھے طریقے سے اب میں اس کے فرائز کی سلائس کٹ کر لوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا مد بھولیے گا اگر آپ میر چینل پر نہیں ہیں تو میر چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں یہاں پر چپس ہماری کٹ چکی ہے اس کو واش کر لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر ایک خالی باول لیں گے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں تین چمچ بھر کے میدک تین چمچ اس کے اندر ڈال دوں گی میں کون فلور کے تین چمچ بھر کے میں اس کے اندر ڈال دوں گی بیسن سارے مسالے ہم میدے میں ایڈ کریں گے یہ ایک چمچ زیرے کا ڈال دیں گے ایک چمچ ہم اجوائن کا ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے ایک چمچ حلدی کا جائے گا ایک چمچ سرخ مرچ پاورڈر بھر کے ڈال دیں گے ایک چمچ جائے گا جی چاٹ مسالے کا اس سے فلیور بہت زبردست آئے گا یہاں پر کٹی بھی لال مرچ دال دوں گی میں دڑا مرچی سے بولتے ہیں ایک چمچ نمک ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون سارے مکسٹر کو ہم کر لیں گے مکس اچھے طریقے سے سارے مسالے مکس ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک ادد انڈا بہت زبردست اور بہت کرنچی ہماری چپس تیار ہوگی تو ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر پانی ڈال کے تو اس کو ایک گہرہ سا بیٹر بنا لوں گی تھک سا بہت زیادہ پانی آپ نے نہیں ایک دم ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں نو پرابلم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے سارا بیٹر جو ہے وہ میں نے مکس کر لیا اتنا ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا اور چپس میں ذرا سا بھی پانی نہیں رہنا چاہیے اس کو سٹینر میں ڈال کے میں نے اس کا سارا پانی نکال دیا تھا تو یہاں پر بیٹر جو ہے وہ چپس میں ڈال دیں گے دو چمچ بھار کے سارا اچھی طرح کریں گے جی کوٹ اس کو اور پھر کریں گے اس کو فرائے آپ دیکھئے گا بہت ہی کرنجی اور بہت ہی مزیدار ہماری چپس تیار ہوگی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارا مسالہ جو ہے چپس پر اچھے طریقے سے لگ چکا ہے ماشاءاللہ واؤ اب ہم کریں گے جی فرائے اس کو یہاں پر مارا تیل اوپر رکھا تھا میں نے کڑائی میں گرم ہو چکا ہے چپس کو ڈال دوں گی فل گرم گی ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں اور ہائی فلیم پر اس کو ہم کوک کریں گے بہت مزیدار یہ چپس تیار ہوتی ہے یہ جھٹ بٹ بن جاتی ہے آپ یہ مسالے کو بنا کر تو سیف بھی کر سکتے ہیں جب جی چاہے آپ اسی طرح سوکا میدہ جو ہے مکس کریں اور بعد میں جلدی سے آپ فرائز تیار کر لیں ماشاءاللہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہمارے فرینچ فرائز تیار ہو چکے ہیں کتنے کرنچی بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کی بہت ہی کمال کی دیکھیں ہماری چپس تیار ہو چکی ہے چسکے دار مسالے دار اب میں اس کے اوپر ڈال دوں گی چاٹ مسالہ اور بہت زیادہ لذیذ ہونے والی ہے یہ ہماری چپس دیکھیں اب میں اس کو تیسٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی زبردست اور لذیذ بنی ہیں واو امیزنگ ساتھ میں نے لیا جی املی کی چٹنی بہت مزیدار ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی میٹ کا تھی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ پیس